موسیقی چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم بھی بس ان کی سزا ہے دیکھیں سہر جو ہماری بات ہو رہی تھی اس کو ہم متصل کرتے ہیں اصل میں یہ ایک ورلڈ آرڈر کے تحت ہو رہا ہے پوری دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کے تحت ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیاں ہم پر ظالم و جاور حکمران مسلط ہیں یہ بڑے پاورفول ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اگر اس کو ایک یہ چونکہ ہمارے عمال جیسے میں نے کہا وہ ہے اور یہ پوری دنیا کے مشتبہ عمال کرنی جائیں تو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی شکل بنتے ہو ظالمانہ نظام در مقابل عدل در مقابل عدالت عدالت کے باہر ترازو تو ٹنگا ہوا ہے انصاف کا مگر واللہ اس سے کہیں بہتر وہ ترازو ہے جس میں سبزی تو لیئے ہیں بصرف میں کام تو آ رہا ہے نا وہ علامت ہے مگر اس پر انصاف نہیں ملی رہا اس کے مقابلے میں نظام ظلم کی ترویج جو پورا ایک ورلڈ آرڈر ہے حکمران توا مسلمان ملکوں کے زادہ تر حکمران جنبہ پابندیاں لگ رہی ہیں کیوں لگ رہی ہیں کہ وہ کچھ ان سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں نا ورنہ پابندی کیوں لگے جنہوں نے ورلڈ ریٹ سینٹر کے ملزمان کے اس کے اندر کھاتے ہیں ان کو خاموش کلا دیا رشوت دے کے حالانکہ وہ ہے وہ کبھی اٹھائیں گے آواز کیونکہ یہ دشمندی آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں منافقین ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوا کرتے یہ سارے اس کے مہرے ہیں کہ تم ان مملکتوں پر بیٹھ کر ان کو ان کا خون چوسو تو اس کے اوپر بھی اور مزید بات کریں گے کال کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم محمد اللہ یہ کس کا جنادہ نکل گیا جنادہ تو نکل گیا سب کا پورے پاکستان میں دیکھیں پارٹیوں سے لے کے عدلیہ سے لے کے سب جتنے بھی ادار ہیں سب کا جنادہ نکلا ہو گیا ستر سال تائم بیس کیا لی بھائی ستر سال اللہ اکبر میں تو مجھے یقین ہے کہ میں سوچتا ہوں ستر سال تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے خون کھولنے لگتا ہے یہ سارے کہ اگر میں کریٹی سائز کرنے لگوں آج آپ کے سامنے اپنی بہن کے سامنے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے جہاں جہاں میری آواز جاری ہے ان کے سامنے جو ریپورٹ کارڈ کی طرح سوال رکھتے ہیں اس طرح میں سوال رکھوں گا اس کا جواب تلاش کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اگر ان کو علی بھائی ان کی ان کا دیکھیں کہاں سے میں شروع کر گیا عدالت میں دیکھ لیں کہ حامد می کہہ رہا تھا کہ عدالت کے اندر پتہ نہیں سو آدمی کی جگہ تھی وہاں پہ میلا لگا ہوا تھا کسی بھی جج نے یہ نہیں کہا کہ پلیز جتنے ایکسٹر آدمی ہے باہر نکل جاؤ عدالت کے اندر صرف بیٹھنے کے لیے سو آدمی کی جگہ ہے پھر عدالت نے یہ نہیں کہا تو بھی وہ باہر اتنی بڑی بار کیوں لگا دی یہ کیوں میدانے جاند ہے یہ عدالت ہے یہ کیا باہر اتنے بڑے جنگلیں لگا دیئے بارتاریں لگا دیئے دنیا تو دکھا رہے گا ہماری دالتوں میں دیکھو انصاف ہونے لگا تو یہ کس طرح کا محاول ہم نے امرجنسی نافذ رہی ہے کل اسلام بعد میں فیصلے کی وجہ سے نہیں لگانے چاہیئے تھا بھئی ہم یہاں سے رہتے ہیں کسی عدالت کے بار کبھی دیکھا ہے بارے لگیوں بارت میں ایکسٹر لوگ بیٹھ ہوئے دیکھیں نہیں یہاں پہ عدالتوں میں ہم گئے ہیں جاجی کہتا ہے خود کہتا ہے کہ پلیز وہاں پہ پہ پہلے گاری سالتا کو کھڑا تھا بار آدمی کہ پلیز no one can go inside because they say enough space is there اس سے ایکسٹر آدمی نہیں جا سکے تو یہ چیزیں سکتے آنا سمارا ہو گیا پارٹیوں پہ تنقید کروں گا تو یہ دیکھ لے کال کانسان دیکھ لی پیوز پارٹی کی بھئی دو آدمی کی ضرورتی بلاول بٹو اور خرشیز صاحب ان کا کام تھا یہ سارے مسئلے کو کرتے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے آنے ہاں نسل کو پیار کرنا ہے بھئی کس طرح ہم میسیج ہم میں ہم تک پہنچے کس طرح یہ پارٹییں جو حرکات کرتی ہیں جو عدالتے کر رہی ہیں یہ ادھارے کر رہے ہیں ان سے ہم کچھ نہیں سیکھ رہے ان سے بھائی ہے یہ حجوم وہ جو آپ نے وہ پاپا کر رہا ہے خدر بلہ حجوم والا یہ حجوم ہی ہے سارا کا سارا کوئی کسی سے نہیں سیکھتا کل اس میں سب سے جو کل اس بیان کے اوپر جو آئے نا وہ کیا کہتے ہیں کل جو کمنٹس آئے ہیں وہ مولانا بکس چاڑی صاحب نے بڑا اچھی بات گئی وہ کہتے ہیں پذڑی گر گئی عزت بات گئی انہوں نے ایک خواب بھی دیکھتا ہے پرویز عشی صاحب ان کے خواب میں آئے تھے تو سراجرہ صاحب نے کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے گیرا خجور میں اٹکا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تباہی بربادی اب علی بھائی اس سارے مسئلے میں میں ان کے اوپر کرٹیفہ کروں گا تو آپ کا پروگرم ہوتا ہے کہ تائم ضائع ہو جائے گا میں حل کی طرف آتا ہوں کہ اب ہمیں میرے علی بھائی نے میری بہنیں پاک پسنے ہم نے کرنا کہا مسلم لیگ سے میری ایک گزارش ہے میں نے پروگ بھائی سے بھی یہ شیئر کیا تھا کہ دیکھیں کہ بھی اللہ کے بلے آپ کے پاس ویل انٹیلیکشل آدمی آسان اکبال بیٹھا ہوا ہے ان کو آسان اکبال صاحب کو وزیراعظم بنا دو ٹھیک ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں نہیں تو سر الیکشن ناؤنٹ کر دو ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں علی بھائی آپ مجھے بتائیے گا سوچ کے بتائیے گا کہ اس حالات میں جہاں پہ مدر بم ہمارے کانوں کے نزیگ رہا گیا ہے رب دل فساد چاہ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں کون سا آدمی چاہیے جو اس چیل کی اپراکستان میں آئے اور ان حالات میں سے ہم کو نکان دے جس کے پاس اکسپیرینس ہو میں نے بہت نظر دورائی میں کسی کی ہمارے گیا پارٹی کی فیور کی نہیں کبازہ رہا اس وقت جو میری نظر میں آدمی آ رہا ہے وہ جسٹ آنلی جنرم مشرف ہے جس کے پاس دو اکسپیرینس ہیں اس کے بعد اس نے حکومت چلائی ہے اس کے پاس انٹرنیشنل کوکتوں کے ساتھ بھی بات کرے گا اور اندر بیٹھ کے رب دل فساد کو بھی اس کو اپنی پاک فوج کو بھی انسٹرکشن دے گا دو کام کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس آدمی کوئی نہیں ہے جنرم مشرف صاحب کو این کی این کا اگر لیڈر بنا دیا جائے علی بھائی تو وہ یہ ای سی این کی جو کراچی کے اندر ہے وہ انٹرنیشنل یعنی کہ انٹرنیشنل مراہ جائے گا پورے پاکستان میں پھیل جائے گی تو پاکستانی کے پاکستان کے پاس اس وقت سوائے نواشری صاحب فورن ڈیزائن کر دیں فورن اور آسین کبال صاحب آسین کبال صاحب آئی یہاں الیکشن ناؤنس کریں یا اس کو آگریں اور جنرم شدل صاحب ہے یہ پوری قوم کے سامنے میں رکھوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور آدمی ہے یہ جو سی پیک ہے اگر آپ نے پاکستان والوں سی پیک کو جو رب تعالی نے آپ کو دے دیا ہے اس کو اگر بچانا ہے انٹرنیشنل کوئی تھا ان گدوں تھے میں جو گدے گھوم گھوم رہی ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل بھی اور اندر سے نہیں ان سے اگر بچانا ہے تو یہ ہی شخص ہے یہ ہماری پاکستانی فائل بھی سن لیں اجر بھی سن لیں جنرل مشیر رب صاحب کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت کوئی آدمی نہیں جو سی پیک کو اس کو اس کے منطقی انجام تک پچھا چھیک ہے محمد بھائی آئیے آپ کا آپ کا موقف آگی بہت اچھا جو سکول کے پرابلم ہے ڈیلی کے پرابلم ہے بہت سارے ہمارے ہمارے مسائلوں میں ہیں وہ نہیں حل کریں گی نہ پیپلز پارٹی حل کر کرتی ہے نہ مسلم لیگ حل کر کرتی ہے کوئی پارٹی انٹرزی سوائے جنرل مشیر اس کے پر سوچئے گا تو تھینکی ویری بھائی آپ نے مجھے ٹائم دیا بہت شکریہ آپ بھی اپنے ٹائم میں یہ کیجئے کہ آپ ایک بات رکھ لیں کہ اگر ہمارے لیے محمد علی کے دو منٹ رکھے ہیں تو اگر میں تیم منٹ کروں تو مجھے فائن کر دیے گا مجھے فائن کر دیا تو مجھے اتنا پتا ہے کہ سب سے زیادہ فائن محلی صاحب ہوگا راکھو ملہ حلیب بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ محمد علی صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ یہ سوارہ جتنے بھی خرابی ہے یہ جنرل مشرف سے کی ہے اور اس کی وجہ سے ہوئی ہے نہیں وہ یہ کب کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لے آؤ میرا مطلب ہے کہ یہ اگر انہوں نے دیئے اور قرآن میں تو ہے کہ آپ کے باتے کے اگر کسی ملک پر دوسرے چلائی کریں تو اس کا ساتھ دے جنرل مشرف نے امریکی کا ساتھ دیا ہے تو ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائیں اور کون سے معافی مانگے ہیں اے مجھے دیئے پاکستان میں ہم ان کو بار والوں کو افغانستان میں ظلم کر آیا وہ یورین کی یورینیوں نے یہ کہا نکالنے جاتے تھے تاربان بنائے بھی امریکہ میں جب تاربان نے کہا کہ آپ یورینیوں نہیں نکال سکتے تو تاور گرا کے یہاں آگے ہیں ظلم دیا ابھی جنرل مشرف توبہ کریں آ جائیں اور اس مصیبت سے پاکستان اور مصیبت سے پاکستان کو بھی نکالیں اور سی ٹیک کو بھی کامیاب کریں بھئی اچھی سیجیشن ہے میں اندری صاحب کی اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ علیف لیلہ کی کہانی ہو جائے گی مطلب ایسا ہو گیا وہ آ گئے اور حسن اقبال صاحب بیٹھ گئے اور ان کو بلا لیا مطلب سوچنے کے لیے تو بہت کچھ ہے صحیح اچھا ہی سوچ رہا ہوں پاکستان کے لیے مگر یہ علیف لیلہ ہی کہانی ہو جائے گی مطلب جو بچوں کو سناتے ہیں کہ پندرہ بیٹھ منٹ میں ختم بھی نہیں ہے بچہ سونے والا ہے ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہاں اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ بہرحال دیکھیں اگر اس کی پھر میں وعیوالی بات کروں گا کہ اگر ہم اس کی روٹ کاؤز پر جائے ہیں ابھی راہل شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں وہاں پرچے یمن کا بھی ذکر ہو رہا ہے بہرین کا ذکر نہیں ہو رہا بہرین میں بہت ملا قتل عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بائدہ رات و رات یعنی جس طرح جند البقی گرائی گئی تھی کہ صبح پتہ چلا کیا اس کے پیچھے کیا میں چھوڑی سی کال شامل کرنے ہو پھر اس کے بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جناب جناب عمد عفضل صاحب بسم اللہ بادیہ جی کہ نمازیں کئی قسم کی ہوتی ہیں مجھے شک قوم کی نماز شہادت کی نماز جمعہ کی نمازیں اور باقی نمازیں تو سب پڑتے ہیں لیکن چوروں ہم جیسے تمام سے پاکستان میں چوری کرنے کی نماز پڑی ہے نا صحب اللہ تو پھر تو چنازہ ہی نظر آئیں گے سب کے آوکے جی حضرت تو ایک باقی بس کے اوپر جامع منصوبہ بندی کے تحت بہرین کے اندر شبخون مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے پہلے یمن کے پیچھے تھے یمن کے بارڈر پر دکھانے کے لیے پاچ ہزار فورس تائنات کرنے کہ جی دکھائیں جی مسلم اتحاد جو بچارے یمنی باغی جو کافر ہیں جو خانہ کعبہ گرانا چاہتے ہیں سمجھے نا یعنی اگر کوئی خادم میں نے حریمین شریفین کو خائن کہے تو وہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہے اس کے معنے مطبعہ یہ ایک عجیب لوجک ہے باراللہ تو اس پر اتنی بات ہو چکی کہ اس بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و حمد اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ موصیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں جافعہ فرمائے اور پاک فرمات بارد آئی تیوی کو ترقیق کا فرمائے ماشاءاللہ بہترین جافعہ جنازہ پر نکل گیا موصیب بھائی لیکن قوم صحیح ہے وہ قوم جادتی میں یا کبھی بھی نہیں جاگے گی دو جو نے فیصلہ دے دیا دو جو نے کہا کہ آپ ساتھ دن اور انتظار کرو یہ وہ لکھ تو بہت اچھا ہے درطی بہت اچھی ہے یہاں کا بزنس مین بھی ڈاکو ہے چور ہے اتارے بھی چور ہیں میں اپنی چھوٹی سی بات کروں گا جسی میں نے آپ سے بات کرنی تھی ہم جس علاقے سے بلان کرتے ہیں ریاست جمہو کشمیر کا وہ علاقہ ہے تو یہ تیغام باجوا صاحب کو پہنچا رہا ہوں کہ وہاں آپ کے گنڈے میں گنڈے کہوں گا ان کو جو ہمارے عبار و عداد کی قبروں کے اوپر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آج ون ویک سے وہاں کے ہمارے علاقے کے لوگ اعتجاج کر رہے ہیں وہاں کا ایک کرنل ہے میں نام نے اس کا لینا چاہتا اس کی خوشی کے لیے انتظامیہ کو یوز کیا جا رہا ہے وہاں عورتوں کو بھی مارا گیا بچوں کو بھی مارا گیا تھانے بند کیا گیا میرے پاس ویڈیو بھی ہے ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں وہاں ہمارا محلہ ہے ہم رہتے ہیں تو باجوا صاحب سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ریاست ایک ازاد اور خودمقتار ریاست ہے وہاں آپ کی آرمی اگر یہ حرکتے کرے گی تو کیا ریاست کے اندر بسنے والا تشمیری کہ آپ پاکستان کی آرمی سے نفرت نہیں کرے گا وہاں آپ کے گھنڈے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ وہاں ہمارے عداؤد کی قبر ہیں میری ذاتی روڑ کی قبر وہاں ہے اور یہ وہاں قبضہ کرنے نہیں پتہ نہیں کیا خیل ہے وہاں سمجھ نہیں آتی مجھے لیکن اس لیے میں نے آپ کو فون کیا کہ قانون اندہ ہو گیا ہے قدروں میں جہت رکھیے گا خدا حبیث جائے بہت شکریہ بین مولا عزی مولتد اندھے کا ڈراب نہیں ڈالے جاتے بین آئی ہوتی یہ تو علاج کی جاتا ہو جائے جب اس کے روشنی ہی باقی نہیں رہی تو معاملہ ختم کرتا اچھا ہم جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کریں جو وقت بہت کم ہے ہمارے پاس تو ایک منصوبہ سامنے سے نظر دکھایا گیا کہ یمن سے دراندازی سعودیہ کے اندر ہو رہی ہے اس کو روپنے کے لئے پاکستانی فوج کو ان بیچاروں کو قربانی کے جان پر بنا جائے جنازے پاکستان آئے مہا پر ایک کچھ لوگوں کو فوجوں کو تائنات کر دیا ہے اصل منصوبہ بہرین ہے بہرین کے اندر شبخون مارا جائے اور بہرین میں ہزاروں مومنین کو قتل کیا جائے تاکہ مہا کی تحریک آزادی کو اس چراک کو بجھا دیا جائے جو کہ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ شیخ عیسیٰ قاسم شہریت کے منصوب کرنے گی باتیں کی اور یہ کی اور وہ کی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ایسی٠ پرین بہرین بہتار ہے اور روڈوں کے اوپر سلام علیکم ورحمت اللہ جی بلکل آخری بہرین پر بات کرنا جاتا ہو جی بسم اللہ جہاں تک بہرین کی حالات کا تعلق ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بڑی طاقت کا وزیر خارجہ ان ریاقت سے چکر لگا کے جا رہا اور آ بہرین کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا دوسرا کار ہے پانچ بہری بیڑا بھی وہاں پر کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرین کے لیے جو بھی کرے گی اور اس طاقت کے لیے انہوں نے سعودیہ سے بھی آرمی مگوائی ہوئی ہے اور وہ ہی کرتے ہے جو کچھ کرتا درتا ہے بات صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی بہرین میں ہو رہا ہے یہ ایک بڑی سوچی سمجی سکیم کے تحت دور رہے اور یہ سے بھی جو مارا جا رہے جو خاص مذہب کے علماء لوگوں کو مارا جا رہے نا وہ اسی لیے مارا جا رہے کہ یہاں سے بھی جو دادتن کے پاس تھی وہاں پہ پیمتی پرسنٹ جو بہرین کیا وہ شنیوں کیا اس کو بھی ختم کیا رہی ہیں جو سو 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 سال جن کے خاندان وہ رہ رہے ہیں کی نیشنیلٹی یں بھی ختم کی جا رہی ہے لیکن دیکھ رہا ہے اس بات کہ جو پاکستان کا جرنیل سعودی تیارے پر بیس کے گیا ہے کیا وہ جا کے وہ خیارگی بات کرنے کیا ہے کیا وہ جا کے کوئی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب مشکل تمام ہم کولنی لے پائیں گے جل جل دی اپنی بات کو ختم کرے میں نے کہا میں ایک بہت ایک بڑے کینویس کے تحت اگر دیکھا جائے تو نظام ظلم اور دکھا رکھے ہمارے ناظرین تو بڑے محدود پیمانے پر تکفیریوں کی مخالفت شروع کر دی ہے سعودیہ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ شام سے اور وہاں سے واپس آرہے ہیں تو اب یہ ساری مغربی ایجنسی وں چاہتے ہیں کہ داریکٹ اس کو تباہ کریں تو تکفیریوں کے ذریعے حملے کرا جائیں کیونکہ پیٹرول ختم ہو رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے دیں گے تو داریکٹ وہاں پر تکفیریوں کے ذریعے سے حملہ کرا یہ سب کیا جائے انہوں نے کیا کیا یہ سعودی اتحات بنا کے پہلے یمن کو کنٹرول کر دیں کی کوشش کی وہ کنٹرول ہوگا نہیں بہرین ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا حقوق دے دیں تو معاملہ ابھی سب کام ڈاؤن ہو جائے حقوق دیں گے نہیں بہرین بیٹھے میں اب یہاں پر پاکیسانی فوج یا اس کی رسٹیفیکشن دینے کے قابل ہوں گے خان کعبہ میں زیاولک کے زبانے اوپن فائر کھولا نہیں کھولا خان کعبہ اندر تمام فوجوں نے منع دیا اوپن فائر کھول دیا خان کعبہ اندر لوگ کو شہید کر دیا گیا جہاں پر ایک چوٹی ماننے کا حکم نہیں ہے جو نہیں مار سکتے سر ممدہ کے بیجا جاتا ہے بات ساری یہ ہے کہ یہ بہرین کے اندر ان کی اعظائم بہت خطرناک ہیں اس سے ہم اپنے مومنین کو اپنے پلیٹ فارم سے آگا کر رہے ہیں کہ وہ ہوشیار رہے ہیں اور اس کے اوپر آواز بلند کریں جتنی ہو سکے جتنے انٹرنیشنل فارم ہیں اس کے اوپر سے آواز بلند کریں اس سے پہلے کہ شبخون پڑے اور جنت البقی جیسی ہم کو خبر ملے کہ یہ کام ہو گیا ہمیں بعد نے پتا چلا تو بہرین کے اندر یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں شیقیس القاسم کا اور ان کے جو خاص رفقہ ہے جو حریت پسند تو یہ اچار ان کے بھی ممالک کا جو سفرہ چکر لگا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ڈیلیگیشن اس وقت گھوم رہے ہیں چونکہ شام میں مسائل خراب ہو گئے ہیں اور یہ سارے اسرائیل کی نوکری کر رہے ہیں سارے تکویری اس کے بورڈر کو محفوظ کرنے کے لیے دفاعی شیلڈ کا کام کرتے ہیں آگے کھڑے میں خون گولیاں کھا رہے ہیں ان کو بچا رہے ہیں اپنے آقاوں کو تو وہاں کمزور پڑھنا ہے تو ان کی گھبرات بڑھ رہی ہے تو اس جنگ کو وہاں سے اٹھا کے منتقل کرنا چاہا رہے ہیں کہ تمام تکویری تمام قوتیں اٹھا کے سعودیہ یمن اور دہرین کے اوپر حملہ آور ہو جائیں یہ چالیس ملکی چالیس ملکی انتالیس ملکی انتحاد بھی اسی زمنے بنائے کہ شام سے اس جنگ کو نکال کے تاکہ اسرائیل اب چونکہ وہ نہیں ہو سکا تو کہیں ایران کی سردیں شامی فوجوں کی صورت میں اسرائیل سے قریب گولاند کی پاڑیوں تک نہ آ جائیں تو ان کو وہاں سے رخ موڑ کے اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گھرد اس کا گھیرہ ڈالا جائے اب کشت و خون آگ کی ہولی آگ و خون کی ہولی بہرین سعودیہ اور یمن میں یمن میں تو ہوئی رہی ہے یہاں پر بھی مستقل اس کو اڈا بنائے جائے تو اس میں ہی اسی لئے سعودیہ بھی اس چیز کو بھاپ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب بہت ہی محدود پیمانے پہ چونکہ اندر تکفیری بیٹھے ہوئے مخالفت کرنی شروع کر دیئے کہ دائش والے دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں حالانکہ سارے فتوے جہاں تو نکاح کیا اور اس کے علامہ ورائفی ورائفی دنیا سب جانتی ہے شیخ اور زرقابی اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہ وہیں سے آئے تھے اب وہ اس کو گھوما رہے ہیں یہ سارا جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو عدلیہ نے جنازہ عدلیہ کا نکلا ہوئی اس کا حصہ اُن پر ایک منہوس سایہ بیٹھا ہوا ہے دیکھیں ابھی ہم امام حسین السلام کا اٹھائی سفر امام حسین السلام کی روانگی منائیں گے اس کو منانے کا مقصد کیا ہے ہم اس میں بتائیں گے کہ امام حسین السلام نے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے علماء کو شامل کریں گے اس پر بات یہ ہوگی کہ امام حسین السلام نے کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا اور کیوں ایسا حج نہیں کرنے پر آپ تیار ہوئے آپ نے کیوں یہ فرمایا کہ ایک منہوس سائے کے دربیان جو وہ حج نہیں ہوتا ہے اس سے بھی پہلے پہلے کے احتجاج کرو اور اس کے لیے خلاف لڑو منہوس سائے اتر جائے تاکہ آزاد محول میں خدا کا حج ہو کیونکہ حج جو ہے وہ باقاعدہ ایک کارگاہ ہے ایک مشکک جنگہ ہے وہاں پر لوگ تیار کی جاتے ہیں خدا کے لیے یہ تھوڑی امام سے واپس آگے حاجی صاحب پھر حرام کانا شکر نے نہیں امام نے کہا یہ منہوس سائے کے نیچے اس چھتری میں حج نہیں ہو سکتا یہ چھتری گرا دوں گا پھر حج ہوگا ہم اس چیز کو جو بتاتے ہیں احرام جو کھولا امام نے حالانکہ اس کے اوپر تو واجب القتل ہوتا ہے انسان مگر امام کے لیے نہیں ہے کیوں کیا امام نے اور جو خدبہ دیا مصطبع اس دن بیان ہوگا پورا اور آپ نے سفر شہتت اختیار کیا تو امام کہا جو وہ خط ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی تو یہ ہم اس نحج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ سسٹم اب یہ نہ سمجھیں کہ فلا آکے صحیح کر لے گا فلا اب اس کے لیے ایک ہی عالم کی رواز ہے عدالت در انتظار مہدی جب امام صاحب الزمن تشیب لائیں گے تو پورے قانون سے ٹکرائیں گے نہ کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے ظالم باش رہیں گے کوئی حیثیت وقت نہیں کیڑے مکڑوں کی انشاءاللہ جیناترین بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہم اپنی کیس کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ مردہ شامل ہوئے پروگرم کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ منڈے کے دن ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ